اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام حق ٹائم محرم سپیشل کے تیسرے پروگرام کے ساتھ آپ کا مزبان شاہد ددامی حاضر ہے ناظرین نواز سے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں حق ٹی وی کی پیشکش ہے اور اس پروگرام میں ہم یہ سمجھے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ واقعہ کربلا میں شہر کوفہ کا اور کوفے کے رہنے والوں کا کردار کیا رہا ہے آج بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مولانا محمد رضا دعودانی صاحب میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں شکریہ مولانا صاحب جب ہم واقعہ کربلا کو سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کے بیک گراؤنڈ پر جاتے ہیں تو شہروں کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے کوفے کا اور شام کا آپ بتانا پسند کریں گے کہ شہر کوفہ کا کیا پس منظر ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے اس قضیے کے اندر شہر کوفہ کا کیا پس منظر ہے کیا کردار ہے بنیائی طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ شام اور کوفہ کو کرم کمپیر کرتے ہیں تو شام وہی لگا تھا کہ جس کی وجود کہتے بارزا کرم دیکھیں یعنی زمین تو ظاہر ہے کہ موجود تھی شام کی بھی اور کوفہ کی بھی پیغمبر اکرم کے زمانے میں مگر شام ایک آباد علاقہ تھا اس وقت بھی یعنی وہاں پر آبادی موجود تھی ایک شہر تھا اور تجارت کے لئے لوگ جایا کرتے تھے آیا کرتے تھے ایک بیزی سٹی تھی جہاں تو کوفہ شہر کا تعلق ہے تو کوفہ شہر پیغمبر اکرم کے زمانے میں تو آباد بھی نہیں تھا تاریخ کے اعتبار اگر آپ دیکھیں تو ممکن ہے کہ اس کے اندر ہمیں کچھ ایسے قرائن ملیں مثلا آج بھی مسجد کوفہ کے اندر ہم جاتے ہیں تو مقام نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے حوالے سے مثلا وہ تنور کا وہاں پر ایک علامت موجود ہے کہ جو حرطن علیہ السلام کے زمانے میں جہاں سے وہ طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا فارت تنور جس کے لئے قرآن مجید کے اندر نے استعمال ہوا تو وہ تو ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ماضی میں کبھی یہ شہر آباد بھی رہا ہو مگر جہاں تک پیغمبر اکرم کے زمانے کا تعلق ہے اس وقت یہ شہر آباد نہیں تھا شام کا شہر تو اس وقت بھی آباد تھا کوفہ شہر کو ایک پلان کے تحت آباد کیا گیا تھا یہ خلافت سانیہ دوسری خلافت کے اندر پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد پہلی خلافت دو سال کی رہی اس کے بعد پھر ایک تفزیل نبی خلافت کا سسلہ تھا جو حضرت عمر کی تھی سترہ ہجری کے اندر اس شہر کوفہ کو آباد کیا گیا اس سے پہلے وہ ایکزسٹ نہیں کرتا تھا اور اس کو آباد کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس وقت جو مدائن وغیرہ کے علاقے فتح ہوئے تھے تو وہاں کے جو آب و ہوا تھی وہ وہاں کے سولجرز کو سوٹ نہیں کر رہی تھی اظہر ہے کہ اگر کلائمیٹ اگر سوٹ نہ کرے تو اس کا لازمی نتیجہ ہیلتھ کے اوپر آتا ہے تو وہ سولجرز وغیرہ پھر فرنٹ کے اوپر کیسے لڑیں گے تو ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ باقاعدہ ایک شہر جو ہے وہ آباد کیا جائے جس کی حیثیت ایک کنٹونمنٹ کی ایک فوجی چھاؤنی کی ایک حیثیت تھی تو اسے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس پس منظر کے اندر اس شہر کو آباد کیا گیا تھا اور ابتدا میں ایک لاکھ فوجیوں کو وہاں پر اکوموڈیٹ کیا گیا آباد کیا گیا اور اسی سے پھر وہ شہر پھیلنا شروع ہوا اس کے اندر پر مکان بنائے گئے اور اس کے اندر پر دوسری یعنی پلاننگ کے تحت اس شہر کو آباد ساتھ بن ابی وقاس وہ زمانے میں وہاں کے نگرانتے وہاں کے آپ رولر کے لیجئے جو حضرت عمر کے نمائن دیکھے حیثیت سے وہاں پر تو وہ یہ سترہ ہجری کی بات ہے پیغمبر اکرم کا ویسال ہوگا پس منظر کو تھوڑا سمجھیں تو تقریبا انیس بیس سال اور گزر جاتے ہیں تب تک یہ شہر اسی طریقے سے آبادی کے مختلف مراہل کو گزارتا ہوا پوری طرح سے ایک شباب پر یہ آ گیا تھا اور پورے ایک فل فلیچ شہر جو ہے وہ بن چکا تھا تقریبا سنتیس جری چھتیس جری تقریب تک چھتیس جری کے اندر ایک اہم واقعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شہر کوفہ جو ہے وہ دارالخلافہ بن جاتا ہے یعنی یہ اگر ہم تھوڑا سا میں اس کے اوریجن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اب اس کی ایک امپورٹنس اس اعتبار سے بنی کہ مدینہ شہر جو دارالخلافہ تھا وہ مدینہ شہر سے دارالخلافہ شفٹ ہو جاتا ہے شہر کوفہ کے طرف کوفہ جو ہے وہ دارالخلافہ بن جاتا ہے اور یہ ہوا حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں مولا کی خلافت زاہریہ جس کو انکہ ہیں اس کے زمانے میں یہ شہر کوفہ جو ہے وہ دارالخلافہ بن جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے مدینہ جیسے شہر سے پھر جو کوفہ میں جو تبدیل ہو دارالخلافہ جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ شاید سب حالات دیکھیں جب پیغمبر اکرم مکہ میں تھے مبوس تو مکہ میں مگر پیغمبر اکرم head to shift یعنی پیغمبر اکرم migrate کر کے مکہ سے مدینہ آگئے ظاہر کے ریزنز تھے مکہ کے حالات ایسے نہیں رہتے اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس داخلی حالات کی وجہ سے اور کبھی خارجی مسائل ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ step لینا پڑتا ہے مثلا مولاہ کائنات کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ تین بڑی جنگیں لڑی گئے ہیں جنگ سفین اور جنگ نہروان اب جنگ جمل اس کے لئے جو headquarter بنایا گیا یا جس کے اندر جو main ساتھ دینے والے افراد تھے اس شہر کو ٹیکل کیا جائے اس سبل وار کو یعنی دیکھا جائے اسی طریقے تک جنگ سفین دیکھیں تو جنگ سفین جو ہے اس کا پیش خیم یا اس کی جو بنیاد رکھنے والے افراد تھے وہ سارے کے سارے شام کے اندر تھے تو شام کو بھی اگر آپ دیکھیں تو مدینہ سے اتنا آسانی کے ساتھ لوجسٹک فرام کرنا یا سولجرز کو وہاں پر پہنچانا یا سامان وغیرہ فرام کرنے اتنا آسان نہیں اس کے لئے ضروری تھا کہ بلکل بیس کوئی اور جگہ بنائی جائے تو اس کے لئے پھر بیس بنائیا گیا کوفا کو کوفا میں ریسے بھی فوجی اس کو تو بنایا ہی خلافت اثانیہ میں اس پرپس کے تحت تو اس ویعہ سے بہت سارے اس کے اندر اس کے پری ریکوزیٹ جو ہیں وہ موجود تھے لہٰذا پر شہر کوفا کو منتخب کیا مولاہ کائنات نے اور اس یعنی آپ کہہ لیجئے کہ صحیح مانوں میں مولاہ کائنات کا کہ آمد جو ہے وہ کوفا شہر میں یہ اپنے خلافت اثانیہ کے اندر چھتی سجری کے اس پاس ہی ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی چھتی سجری کے بلکل چھتی سجری نہیں تو سنتیس سجری کے اندر لیکن یہ ہوا اس کے اندر اور وہیں پر پھر وہ ساری جنگیں وغیرہ بھی لڑے گئے جنگیں نیروان تو پھر ظاہر ہے کہ جنگ سفین ہی کا ایک طرح سے وہ جو افراد جو خوارج کہلائے انہی کے ساتھ ہوئی تھی تو وہ تو خیر تھے ہی کوفا کے اندر مگر اس کے علاوہ جنگ سفین اور جنگ جمل ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ شہر کوفا کو منتخب کیا جائے اس کام کے لیے اور مولانا نے منتخب کیا ان لوگوں نے ساتھ بھی دیا اس جنگ کے اندر تو وٹ ایکسٹینڈ یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے جنگ جمل میں تو کافی ساتھ دیا جنگ سفین کے اندر انہی میں سے افراد جو تھے وہ کچھ پھر بھی گئے جس کے نتیجے میں یہ خوارج کا وجود ہوا تو وہ ٹھیک استقامت پر بحث کر سکتے ہیں مگر یہ کہ ظاہری اعتبار سے یہ وہ افراد تھے جنہوں نے جنگوں کے انتصاد دیا اسی ویاسے یہ لوگ وہاں پر پھر تاریک کی کتابیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ شیعہ نے علی کہلہ ہے یعنی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ٹرم یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے شیعہ نے علی کی یہ ٹرم بنیادی طور پر ساتھ دینے والوں کے حوالے سے چاہے کوئی بھی ایک ایجنڈا ہے اس کے اوپر کچھ افراد متفق ہو گئے تو ان کو پر شیعہ کہا جاتا تھا جیسے شیعہ نے بنی امیہ یعنی بنی امیہ کے شیعہ تو یہ جو لفظ ہے شیعہ شیعہ نے بنی امیہ بھی آپ نے استعمال کیا شیعہ نے علی بھی آپ نے استعمال کیا اس لفظ کا مطلب کیا ہے لفظ شیعہ لفظ شیعہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یعنی ایک فالوور مننے والے پیروکار فالو کرنے والے پارٹی کچھ افراد اگر کسی ایک ایجنڈا کے اوپر متفق ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ فلانکہ شیعہ ہیں جس کا یہ ایجنڈا ہو یہ اتفاق کرتے ہیں یہ کہا جائے گا یعنی آج اگر آپ ڈشنری کہتے ہیں بہت سے دیکھیں تو مثلا یہ کہ ہم کہیں کہ امریکہ اور اس کے الائٹ فورسز یہ الائٹ فورسز کو آپ شیعہ نے امریکہ کہہ سکتے ہیں اسی طرح رشیعہ جس زمانے میں وہ بھی سپر پاور ہوا کرتا تھا ساتھ دینے والے ساتھ دینے والے یہ لگوی معنوں کے اندر ہے یہی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مثلا شیعہ نے عثمان ہاتھ عثمان کے ساتھ دینے والے شیعہ نے بن امیہ بن امیہ کے ساتھ دینے والے اسی طریقے سے یزید کا ایک لیٹر ہے جس کے اندر اس نے کہا کہ مجھے میرے شیعوں نے انفرم کیا ہے کہ مثلا کوفہ کے حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں تو اس کے اندر خود یزید نے بھی یہ لحظ جو ہی یوز کیا تھا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خود اس لحظ کا جو استعمال ہے ایک تو ہم یہ کہیں کہ مثلا امت مسلمہ کے جو متفقہ فرقیں ہیں مثلا اس میں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں ایک تو وہ اس کے دیفنیشن ہے وہ ایک الگ دیفنیشن اس کو چھوڑ دی دی اس سے ہٹ کر تاریخ کے اندر ہمیں یہ اسطلعہ مختلف حوالوں سے استعمال ہوتی بھی نظر آتی ہے خود قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے اس لحظ کو استعمال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ خود نو علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے تو یعنی ان کا اور ان کا ایجنڈ آئے گئے تھا اس عطے بعد تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے شیع ہیں اچھا یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں پوزیٹیب لی نیگٹیب لی دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے یزید اس کے شیعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے شیعہ عداد آدم علیہ السلام ان کے شیعہ پیغمبر اکرام ان کے شیعہ ایک وہ جو آگر اسی طریقے سے ہمیں بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے اب یہ اس کالیٹی کے حوالے سے کہ جو پرائم کے اوپر بلکل پرائم پر اگر آپ چلے جائیں تو ہمیں مثلا پیغمبر اکرام کی خیر البریہ کی جو اسطلعہ قرآن مجید کے اندر آئی اس کے لئے سوال کیا گیا کہ یہ کون ہے تو کہا کہ علی اور علی کے شیعہ مثلا یہ اس عطے بعد سے کہ وہ تو پھر ایک عقیدے کے عطے بعد سے اس لیول کے اوپر ہو علی کی اتنی چاہت ہو شیعہ ہوا ہے تو اب یہ اور پرائم پر آپ چلے جائیں یعنی ایسے ماننے والے اسٹیجز کے دوالے سے اچھا اس زمانے میں جیسے کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو شہر کوفہ کے اندر یہ افراد چونکہ اب ورنہ عقیدے کے حدہ بار سے ان کا شیعہ ہونا تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے کہ دیکھیں یہ سترہ ہجری میں آباد ہوا ہے شہر تقریبا انیس سال گزر جاتے ہیں اس کے بعد مولاہ کائنات ہیں تو یہ حقید ہے کہ ہی دیکھیں بار سے تو ایک دم سارے کے سارے کنورٹ تو نہیں ہو گئے کہ شیعہ بن گئے ایسے نہیں یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے چونکہ مولاہ کائنات نے جب کوفہ شہر کو انتخاب کیا ہے اور پھر جنگ جمل میں اور جنگ سفین کے اندر چونکہ انہوں نے ساتھ دیا اس ویعہ سے لوگ کہلہ شیعہ اب اس کے بعد پھر جب مولاہ کائنات کی شہادت ہو جاتی ہے چالیس ہجری میں اور چھے مہینے کے بعد سلیمہ میں حسن علیہ السلام ہو جاتی ہے اور پھر بیس سال کا عرصہ گزر جاتا ہے تقریبا بیس سال کا عرصہ گزرتا ہے اور سانٹھ ہجری کے اندر پھر یہاں پر شام کے علاقے میں ایک ڈیولپمنٹ ہی ہوتی ہے کہ امیر شام ان کا انتخاب ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ پر اقتدار پر ان کے فرزند آتے ہیں یزید یہ یزید کا اقتدار شروع ہوا اب یہ یزید کا اقتدار شروع ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا کہ اب شہر مدینہ کے اندر جو ولید گورنر ہے اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بہت طلب کرو اور بہت نہ کریں تو پھر سر کلم کر دیا جائے اور میرے پاس بھیجوا دیا جائے ملٹیمیٹلی ہے میں خلاصتہ نارس کر رہا ہوں تو یہ تو سانٹھ ہجی تک کا کوفہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا میں اس قضیعے کے اندر جو ہے وہ شہر اکوفہ کا کیا انوالمنٹ ہے یہ شہر اکوفہ کا انوالمنٹ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ ایڈ دی ٹائم جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے بہن ست انکاری کرنا تھا جو ان کا اصولی موقف تھا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینہ ترک کرتے ہیں اور معروف شہرہ سے ایسا بھی نہیں کہ کسی مخفی شہرہ سے معروف شہرہ سے مدینہ سے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف مکہ مکرمہ میں امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے جو انوالمنٹ کوفے کا شروع ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب سلمان ابن سرد خزائی اب یہ ان چند افراد میں سے تھے جو واقعا جنون مولا علی کے چاہنے والے اور واقعا مولا کاہنات کی محبت ان کے دل میں رچی بسی ہوئی تھی ان کے گھر میں ایک اجتماع ہوا اب یہ گھر کے اندر اجتماع ہوا ہے کسی آوڈیٹوریم کے اندر یا کسی گراؤنڈ یا سٹیڈیم میں نہیں ہوا ایک گھر کے اندر جتنے افراد جمع ہو سکتے ہیں وہ کچھ افراد جمع ہوئے اور حضرت سلمان ابن سرد خزائی نے ان کے سامنے ایک مضمون پیش کیا کہ مثلا یہ اس طرح سے ہمارے پاس اطلاعی ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ باقیدہ جو ان کے الفاظ تھے وہ بھی میں گزارش کروں کہ جو حضرت سلمان ابن سرد خزائی نے پیش کی دیا اس کا خلاص ہے اس سلمان ابن سرد خزائی وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور وہ مکہ معظمہ چلے گئے ہیں آپ لوگ ان کے اور ان کے پدر بزرگوار کے چاہنے والے رہے ہیں اگر آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کی نصرت و مدد میں اور ان کے دشمنوں سے جنگ میں کوتا ہی نہ ہوگی تو بسم اللہ ان کو خط لکھی کہ جو آپ نے میشن شروع کیا ہے ہم آپ کے ساتھ جناب سلمان اپنے گھر میں جو اصاب کہتے ہیں اس کو ان کو کہہ رہے ہیں اچھا یہ سلمان ابن سرد خزائی ان کے بارے میں کہا تھا یہ خود صحابی رسول ہونے کا شرف بھی ان کو حاصل ہوش اچھا اور اگر سستی اور کمزوری کو اندیش آؤ تو برائے خدا امام کو فریب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تم ساتھ دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ وہ تو اپنے راستے پر ہیں جاؤں ان کو جانا ہوگا جائیں گے مگر اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ساتھ دے سکتے ہو تو ساتھ دو اگر ساتھ نہیں دینا تو خاموش رہو جس طرح سب مثلا یمن والے خاموش ہیں یا ماما والے خاموش ہیں باقی پوری ممید خاموش ہے اگر نہیں اور اگر محسوس کرتے ہو کہ ہاں تمہارے اندر پوٹینشل ہے تم ساتھ دے پاؤ کہ تو بسم اللہ ان کو یہاں پر بلاؤ تاکہ وہ یہاں پر آئے اور تم ان کا ساتھ دو یہ تھا وہ یعنی جملے جو حضرت سلمان ابن سولد خزائی نے وہاں پر بیان کیا آپ دیکھیں گے کہ بڑے ریالسٹک اپروچ ہے یعنی خطبے کے اندر نہ کوئی جذباتی تقریر ہے نہ کوئی مجمع کو ابھارنے کی کوشش ہے کچھ بھی نہیں ایک سمپل موقع پر اپنا بیان کیا ہے اطلاع دیئے اور سامنے والوں سے کہا کہ جو تمہارا ری ایکشن ہو وہ تم بیان کرو اب اس کے بعد جو افراد تھے انہوں نے ساتھ دینے کی بات کی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ ساتھ دیں گے وغیرہ وغیرہ حجت تمام ہوئی اور پہلا خط جو ہے یہ کوفہ سے اب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے اب اس کے حفاظ پر کی خدمت میں یہ پہلا خط جا رہا ہے جو دس رمضان کو ملا امام مظلوم کو یہ خط ملا ہے مکہ مکرمہ میں دس رمضان کو انہی خطوط کے حوالے سے ہماری ڈسکرسنٹ جو ہے وہ جاری رہے گی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاصل رہتے ہیں لیتنے چھوٹا سا بریک خوشاہ دن حرم پاک